بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی اہم ہے کہ آج ہم بات کریں گے کہ جو پینک اٹیک ہے جس کو پینک ڈیسارڈر بھی کہتے ہیں اس کا علاج کیا ہوتا ہے دوائی کے ساتھ بھی اور بغیر دوائی کے ذریعے بھی میرا نام ہے ڈاکٹر فراست علی ڈوگر اور میں سیگیٹس کے طور پر کام کر رہا ہوں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہم بات کریں گے کہ پینک اٹیک اور اس کا علاج کس طرح ممکن ہے ہم خود کیا کر سکتے ہیں اور بغیر دوائی کے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا گھر والے یا جس بندے کو یہ مسئلہ ہے وہ خود اس کے حوالے سے کیا کر سکتا ہے سائیکالوجس کیا کرتا ہے ڈاکٹر کیا کرتا ہے اس کے اوپر ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے جیسے میں نے بتایا کہ پینک اٹیک کے حوالے سے کہ ہم اس کے علاج کے حوالے سے بات کریں گے تو علاج دو طریقوں سے ہوتا ہے دوائی کے ساتھ بھی اور بغیر دوائی کے بھی اور بغیر دوائی کے اس میں بھی دو ہی سی ہوتے ہیں ایک وہ جو ہم نے کچھ پریکٹس کروانی ہے کچھ سکھانا ہے اور ایک وہ جو گھر میں اس کی پریکٹس کرنی ہے یعنی خود کیا کیا کرنا ہے تو ویڈیو ہو سکتا تھوڑی سی لمبی ہو جائے لیکن ہمارے ساتھ چلیے گا اس میں میں پینک ٹیک کے حوالے سے زیادہ تر کوش کروں گا کہ ساری چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں پینک ٹیک کے حوالے سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی علامات کیا ہوتی ہیں تو ایک دو میں ذرا پہلے سے روائز کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں اگلی بات کرنے میں آسانی ہو پینک ٹیک میں ہوتا کیا کہ خوف ہوتا ہے کہ اچانک کچھ ہو جائے گا اور کسی بیماری کا خوف ہوگا کہ جی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا دل کا دورہ پڑ جائے گا دماغ کی شریعان پھڑ جائے گی بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا سانس بند ہو جائے گا اور اس خوف کے نتیجے میں پھر انسان کیا کرتا ہے بہت ساری ایکٹیوٹی کرتا ہے ہر وقت اپنے پاس کسی کو رکھتا ہے ہر وقت دوائی پاس رکھتا ہے اکیلے سفر نہیں کر سکتا ڈر ہوتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے گیدرین میں نہیں جاتا کچھ ہو نہ جائے ٹھیک ہے اور ہر وقت بار بار ٹیسٹ فوراں دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے بار بار ڈاکٹر کے باس جاتا ہے چکر وانے جاتا ہے ای سی جی بار بار ہو چکی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم پیننگ ٹیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کے علاج کی طرف تو علاج میں ہم جو حصہ دوائی کے بغیر ہے وہ پہلے ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ دوائی ویڈیو میں تو میں آپ کو دوائی نہیں بتا سکتا تو جو خود ویڈیو سن کے آپ خود پریکٹس کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کافی اس میں مدد ہوگی چیزیں بہتر ہوگی تو وہ ہم پہلے بات کرتے ہیں اس کے اوپر پہلی بنیادی چیز علاج کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہ ہے میں لفظ استعمال کروں گا سیفٹی سیکنگ بیہیوئرز یعنی پینک ٹیک میں کیا ہے خوف اور اس خوف کو کم کرنے کے لیے یعنی اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے انسان کچھ ایسے رویے اختیار کرتا ہے کچھ ایسے کام کرتا ہے جس سے وقتی طور پر پینک ٹیک کا ڈر کم ہو جاتا ہے جیسے میں نے ابھی بات کی کہ جی فوراً اپنے پاس کوئی دل کے درکن دیز ہوئی فوراً کسی کو بلا لیا سیفٹی کہ جی اگر مجھے ہارڈ ٹیک ہو گیا تو مجھے کوئی ہستا لے کے جا سکے تو کوئی پاس ہونا چاہیے اکیلے سفر نہیں کیا کہ راستے میں کچھ ہو جائے گا تو یہ بھی ایک طرح کی سیفٹی انسان چاہتا ہے کہ وہ جو خوف والی فیلنگ ہے ہارڈ اٹیک والی فیلنگ ہے خوف ہے اس کے لیے سیفٹی کہ جی میں نے اکیلے سفر نہیں کرنا ہر وقت دوائی خاص اور پہر کے دوائی بڑی مشہور ہے انڈیرال اپنے پاس رکھتے ہیں جیسے دل کی درکن تیز ہوئی فوراً کھالی کہ جی دل کی درکن تیز ہوگی تو اس کے نتیجے میں چونکہ وہ بڑی خطرناک ہوگی اور اس کے خیال دیں اور دوائی فوراً اس کے لیے کھالی تو ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں سیفٹی سیکنگ بیہیوئرز تو علاج کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے کیونکہ جتنا انسان اس پینک اٹیک کے حوالے سے ڈر سے ڈرتا ڈر کے لیے جو کام کرتا جائے گا تو ڈر کیا ہوگا بڑھتا جائے گا یعنی اگر مجھے چھت پر جانے سے ڈر لگتا ہے اگر میں چھت پر جاؤں ہی نہ تو ڈر میرا بڑھے گا یا ختم ہوگا ڈرے بڑھے گا تو اسی طرح بیماری یا دل کی دھڑکن بڑھنے کا خوف ڈر کہ جیسی تھوڑی سی دھڑکن بڑی فوراً دوائی کھالی تو اس کے لیتیجے میں کیا ہوگا وقتی طور پر تو شاید اس فیس سے نکل آئے وقتی طور پر آپ نے خیال کو جڑک دے وقتی طور پر اپنی کسی لامت پر قابو کر لے لیکن اس کے اندر کا جو ڈر ہے بیماری کا خوف بیٹھا ہوا ہے وہ بہرحال بڑھتا رہتا ہے تو پہلے مرحلے میں کیا کرنا ہے سیفٹی سیکنگ بیہیوئرز کو ختم کرنا ہے اب ان کے میں چار چیزیں مناتا ہوں کہ جی کیا کیا چیزیں پریکٹیکلی کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں کرنی تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ جی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا کہ جی فورم کوئی مسئلہ ہوا فورم باقی ڈاکٹر کے پاس چلے یا خود سے اپنی طرف سے کوئی انویسٹیگیشن لیب ٹیسٹ لیبارٹی ٹیسٹ پرسکرائب نہیں کرنے نہ ڈاکٹر کے پاس جانا ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو ٹیسٹ بھی پرسکرائب فوری طور پر طبیعت خراب ہو رہی ہے ڈونٹ کال فر ہیلپ کسی کو مدد کے لیے نہ بلائیں ٹھیک ہے تیسری چیز کوئی بھی حسبے ضرورت میڈیسن نہیں کھانی مثلا کوئی دل کی دڑکن تیز ہوئی انڈی رال یا کوئی نہیں کھانی فوری طور پر گبراہٹ ہوئی کوئی نیت کی گولی ریلیکس کرنے والی نہیں کھانی فوری طبیعت خراب ہوئی فوراں کسی کو فون کیا بڑی طبیعت خراب ہے یا کسی کا جانے والا یا فیملی ایر پرسن کسی کا فارمیسی والا کے ساتھ شناسائی ہے کسی کا دوست ڈاکٹر ہے کسی کا بہن بھائی ڈاکٹر ہے کہ مجھے کوئی میڈیسن بتا دو نہیں کرنا ٹھیک ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا انویسٹیگیشن نہیں کروانے فوری طور پر کوئی نہ کوئی میڈیسن نہیں کھانی and don't call for help کسی کو اپنے پاس اس قیفیت میں نہیں بلانا ٹھیک ہے اب مثلا ہوتا کیا ہے کہ background knowledge ہوتا نہیں ہے اور سوچیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ بڑی نیگٹیو ہوتی ہیں کہ اگر گوگل سے اگر آپ دل کی دھڑکن چلو تیز ہو گئی اس کے بارے میں سرچ کریں گے تو اس میں ہو سکتا تین چیزیں اس کی favor میں لکھی ہو اور ایک چیز نیگٹیو لکھی ہو تو جو ذہن ہے وہ فوراں جو سب سے زیادہ نیگٹیو ہے پہلے اس کو پک کر لے گا ٹھیک ہے جی تو اس کے نتیجے میں دل کی دھڑکن سے متعلق اگر بیس بیماری ہیں تو اس کو لے گا اچھا یہ بھی مجھے ہو سکتا اچھا یہ بھی ہو سکتا اچھا یہ بھی ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا تو گوگل کے اوپر browsing نہیں کرنی زیادہ بیماری کے حوالے سے سرچ نہیں کرنا زیادہ بیماری کے حوالے سے کسی سے پوچھنا discuss کرنا بار بار فیملی والوں سے discuss کرنا کہ میں یہ ہو رہا یہ ہو رہا نہیں کرنا اچھا اب باتوں باتوں مجھے ایک اور بڑی ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ خود سے جو جسمانی معاینہ ہم کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا مثلا پلس ہے بار بار چیک کر رہے ہیں اچھا دل کی دھڑکن دیس ہوگی پلس چیک کر لیں اچھا دل کی دھڑکن اچھا کچھ ہو گیا آج کل وہ digital instruments آگئے ہیں فوراں کف لگایا اچھا blood pressure اچھا آپ تو 140 ہو گیا 140 کے ساتھ تو یہ بسلا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے تو یہ ان ساری چیزوں سے کرنے سے کیا ہوگا خوف بڑے گا خوف بڑے گا طبیعت خراب ہوگی طبیعت خراب ہوگی panic attack بار بار ہوں گے ایک اور کام جو اس طرح کے behavior کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ کہ جتنے ہم ٹیسٹ کروائیں گے جتنا ہم ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے جتنا ہم خود سے جسمانی معاینہ کریں گے تو ہماری ہر وقت توجہ جو ہے وہ ہمارے جسم پر رہے گی جب ہمارے جسم پر ہر وقت توجہ رہے گی تو ہمارے جسم میں جو بھی تھوڑی سی تبدیلی ہوگی جو کہ نارمل ہو سکتی ہے مثلا تھوڑا سا زور والا کام کرے دل کی دڑکن تیز ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوگا کہ جب ہر وقت توجہ ہماری جسم پر تو وہ مائنر سے مائنر چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی بھی جسم کی فنکشنی میں وہ ہمارے فورا نوٹس میں آ جائے گی اچھا یہ چینج ہو گیا اچھا یہ چینج کس وقت ایسے ہو سکتا ہے پھر تھوڑ پروسس ٹھگر ہو جائے گا تو یہ ہے پہلا مرحلہ جس کو ہم کہتے ہیں سیفٹی بھییویئرز اور یہ ان سیفٹی بھییویئرز کو کیا کرنا ہے ہم ڈسکرج کرتے ہیں یہ نہیں کرنے یہاں پر میں ایک اور بنیادی بات بتا دوں کیونکہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنے اس سے پہلے اس کی میڈیکل ایویئیشن ہو چکی ہوتی ہے وہ بندہ بار بار ڈاکٹر کے پاس جا چکا ہوتا ہے کارڈیالوجسٹ کہ چکا ہوتا ہے کہ آپ کو دل کا مسئلہ نہیں ہے تو جب ایک دفعہ ایڈیٹیفائی ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے تو اب اس طرح کی کوئی بھی ایسی انویسٹیگیشن کنسلیٹیشن نہیں کرنی اب ہم آتے ہیں اس سے ذرا ایک سٹیپ اوپر یہ تو ہم نے بات کر دی کہ نہیں کرنا تو اب کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اب کرنا یہ ہے کہ پینک ٹیک والی فیلنگ جو بھی شروع ہو گئی کرسی پہ بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں اور صرف انتظار کریں اپنے ذہن کو ڈسٹریکٹ بھی نہ کریں آپ بھاگیں گے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ وہاں مجھے پینک ٹیک کے مسئلہ شروع ہو گیا تھوڑی دیر میں نے خود برداشت کیا دس پندرہ منٹ میں میں نے ڈاکٹر کے پاس پہنچا پہنچنے میں مجھے دس پندرہ منٹ لگے وہاں پرچی لی وہاں تھوڑا سا ڈاکٹر کا انتظار کیا ڈاکٹر نے معاینہ کیا پھر کوئی دوائی ٹیکہ دیا پھر نرس گئی اس نے ڈرپ لگائی یا ٹیکہ لگایا یا کوئی دوائی دی پھر اس دوائی کا اثر شروع ہوا تو اس سارے پراسس میں آدھا پونہ گھنٹہ تو لگی جاتا ہے نا جلدی سے جلدی بھی کروا لیں گے تو تو اگر آدھا پونہ گھنٹہ آپ گھر ہی بیٹھ جائیں اور کرسی پر ہی بیٹھے رہیں اور کچھ بھی نہ کریں اس قیفیت نے ختم ہونا ہی ہے جیسے پانی کی لہر ہوتی ہے تو لہر ہمیشہ رہتی ہے نہیں رہتی تو یہ بھی گبراہٹ کیا ایک اٹیک کی سمجھ لو سمجھ لو کہ ایک لہر ہے وہ لہر آئے گی اور اس میں گزر ہی جانا ہے اس میں ختم ہو ہی جانا ہے اگر کچھ بھی نہیں کریں گے تو یہ کام کرنا ہے اچھا اب ہم اس سے ذرا ایک لیول اور اوپر بڑھتے ہیں اور اس میں میں بات کروں گا کہ جو ذہن کے اندر سوچ پھس جاتی ہے کہ کچھ ہو جائے گا دل کی دھڑکن تیز ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا کچھ اور مسئلہ ہو جائے گا اب ہم اس کے اوپر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو میں ابھی مثال دوں گا اور ایک کو ہم کہتے ہیں ایکسپیریمنٹ ہم پیشنٹ کو یا کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں پہلے میں بنیادی ایکزیمپل یا مثال کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں کہ مثلا اس میں کیا ہوتا کہ جیسے بوڈی میں تبدیلی آئی تبدیلی کا مطلب یہ کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا دل کی دھڑکن تیز ہوئی تو دل کی دھڑکن تیز ہونے کا مطلب لنک ہم نے بنا لیا جو کہ غلط ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اب مثال اس کی کیا ہے کہ جب ہم جوگنگ کرتے ہیں جب ہم دوڑتے ہیں جب ہم زور والا کام کرتے ہیں تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے تیز ہوتی ہے اور جوگنگ کرنے سے یا ایکسرسائز کرنے سے دل کی بیماریوں کے چانس زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کی دھڑکن تیز ہونے سے دل کی بیماریوں کے چانس بڑے یا کم ہوئے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہونا ہمیشہ برا نہیں ہوتا اچھا بھی ہوتا مثلا ہم ورزش کر رہے ہیں بارڈی کو جسم کو ضرورت ہے زیادہ خون کی تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یہ تو اچھی چیز ہے مسئلہ تو اس کو ہونا چاہیے جس کی زور والے کام سے بھی دل کی دھڑکن تیز نہ ہو ٹھیک ہے ایک ہم ایکسپیریمنٹ کہہ لیں اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویورل ایکسپیریمنٹ یعنی ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کریں کہ جس سے آپ کا تھارڈ پروسس چینج ہو جائے یہ بھی میں دل کی دھڑکن کی مثال کے حوالے سے کروں گا ویسے اس طرح کے کافی سارے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں اور یہ وہ ڈومین ہے جو سائیکالوجسٹ اپنے پاس بٹھا کے کرواتے ہیں اپنی موجودگی میں کرواتے ہیں مثلا خوف یہی ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہوگی تو پینک ٹیک ہوگا ہم اسے کہتے ہیں کہ سیڈیاں چڑھ کے ذرا اٹھک بیٹھک کریں ذرا تھوڑی سی ایکزرشن کریں زور والا کام کریں اور اس سے پہلے اپنے دل کی دھڑکن نوٹ کریں اور اس کے بعد میں دل کی دھڑکن نوٹ کریں تو ظاہرے کے بعد میں دل کی دھڑکن پہلے ازمشن کیا ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہونے سے پینک ٹیک ہو جائے گا ہارٹ ٹیک ہو جائے گا اور جب دل کی جب ایسا ایکسپیرمنٹ کر لیا زور والا کام کر لیا دوبارہ چیک کیا کہ جی دل کی دھڑکن تیز ہوئی یا نہیں ہوئی تو ظاہرے تیز ہوگی تو اس تیز کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پھر اس سے پہلے جو تھوڑ پروسس تھا کہ اس کے نتیجے پینک ٹیک ہارٹ ٹیک ہو جائے گا تو کیا ہارٹ ٹیک ہوا نہیں ہوا یعنی ایک ایسا ایکسپیرمنٹ جس کا مقصد تھوڑ پروسس کو چینج کرنا ہوتا ہے تو یہ سائکلوجیکل ٹیٹمنٹ اس کے علاوہ سائکلوجیکل ٹیٹمنٹ اور بھی ہوتی ہیں بہت ساری ایک ریلیکسیشن ٹیکنیک ہے ریلیکسیشن ٹیکنیک جس میں ڈیپ بریتھنگ لمبے گہرے سانس لینا یا مسل کو بہت سٹریچ کرنا اور پھر ریلیکس کرنا اس کا پورا پروسس ہے اور ہماری ویڈیوز دے سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی سائکلوجیسٹ اپنی موجودگی میں بڑی ریلیکسیشن پرفارم کرواتے ہیں بڑا اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کو روزانہ پرفارم کریں اور اس وقت پرفارم کریں جب آپ کی طبیعت ذرا بہتر ہے ٹھیک ہے جب آپ ریلیکس ذرا اچھے موڈ میں ہے تو اس کو پرفارم کریں اور اس کی بار بار ریہرسل کریں ریلیکسیشن کی اس کی پریکٹس کریں اور جب پینک ٹیک ٹرگر ہو رہا ہو تو پھر اس ریلیکسیشن کو دوبارہ سے امیجن کریں اس کے اوپر غور کریں اور وہ پرفارم کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی بے چانی انزائیٹی کافیات تک کم ہو جاتی ہے بہرحال اس میں خود سے یہ چیزیں کرنے سے ہیلپ ہو جائے تو ٹھیک ہے وگرنا تو کسی سائکالوجسٹ کے ساتھ ضرور اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے یا کنسلٹیشن یا سیشن اس کے ساتھ کرنا چاہیے کافی فائدہ ہوتا ہے تو یہاں تک ہم نے بات کی ہے ایک پہلو کے اوپر کہ پینک ٹیک اوورال ہے کہ پیشلی ویڈیو میں اس کے اوپر ڈیٹیل ہے اس میں ہم نے اوورویو کے ساتھ اس کا علاج کس طریقے سے بغیر دوائی کے ممکن ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ اس طریقے سے کام کر لے تو کافی حد تک اگر پینک ٹیک کے شدہ درمیانے درجے کی یہ تھوڑی سی زیادہ بھی ہے لیکن اگر وہ ان چیزوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بغیر دوائی کے بھی پینک ٹیک کنٹرول ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اب یا تو وہ کنٹرول نہ ہوں یا اس کے نتیجے میں بیچانی کی شدت اتنی زیادہ ہے اس سے یہ کام ہو نہ پائے اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیلی کی فانکشنگ بہت خراب ہو تو پھر مرحلہ آتا ہے دوائی کا تو اس میں ہم پھر میڈیسن استعمال کرواتے ہیں اچھا میڈیسن کے حوالے سے بھی بہت سارے میتھس ہیں کونسپٹس ہیں کہ جی ذہن کی دوائیاں ہیں کیا کرتی ہیں ذہن کو موف کر دیتی ہیں بند کر دیتی ہیں نید کی دوائیاں ہوتی ہیں وغیرہ 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 تو پینک ٹیک کی جو بنیادی دوائی اس کو ہم SSRI کہتے ہیں سیلیکٹیو سراتونیٹری اپٹیک انہیپٹرز اس کا نام ایجاد رہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں یہ بنیادی طور پر اس کی مین ٹریٹمنٹ ہے یعنی اور یہ نید کی نہیں ہے بلکہ شروع والے دنوں میں شاید اس سے نید کچھ کم ہی ہو جاتی ہے اے سچ یہ نید کی دوائیاں نہیں ہیں لیکن اس کا اثر دو سے تین ہفتے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ان دو سے تین ہفتے کا گیپ بریج کرنے کے لیے ہم اور دوائی جس کو ریلیکس کرنے کے لیے ہم دے دیتے ہیں اور اس میں نید ہوتی ہے نائن کر دیتے ہیں ایک کی مقدار بڑھا دیتے ہیں ایک کی مقدار آہستہ آہستہ کم کر کے بند کر دیتے ہیں جو وقتی طور پر لیکس کرنے والی ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور دوسری دوائی کو جاری رکھا جاتا ہے تو یہ تو جب بیٹھیں گے یا کوئی پیشنٹ کلائنٹ سامنے ہو تو پھر اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے لیکن جو بنیادی کنسپٹ وہ میں نے آپ کو اس کی وضاحت کر دی کہ بعض اوقات شروع شروع میں پہلے مرحلے میں آپ کو نیند کی دوائی اس میں ملے گی لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ دوائی بند کرنا ضروری ہے ہوتا کیا ہے کہ جب دوبارہ طبیعہ ٹھیک ہوگی دوبارہ کنسلٹ کیا بنی جو مین دوائی ہے وہ تو چھوڑ دی اور چونکہ وقتی رام والی دوائی میں فوری رام مل جاتا ہے فوری طور پر بندہ ریلیکس ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ سالوں جاری رہتی ہے پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی عادت مخلی ہو جاتی ہے تو لہٰذا جو بھی دوائی جس ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کر کے لیں اس سے واضح طور پر پوچھ لیں کہ کونسی دوائی کب کتنی دیر کے لیے ہے اور کونسی تھوڑے دنوں کے لیے ہے اس کو جلدی بند کرنا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ پینک ٹیک کے حوالے سے آپ کو ہماری جو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اس سے پہلے ہم نے علامات اور وجہات پر بات کی تھی اس کے لیے ہم نے علاج پر بات کی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان دونوں ویڈیو میں پینک ٹیک کے حوالے سے جتنی بھی ممکنہ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے وضاحت کے ساتھ بڑے آسانی کے ساتھ تاکہ آپ سمجھ سکیں گھر بیٹھ کے اس کو پریکٹس کر سکیں اب اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ